عورتوں کا جذباتی استحصال ہوتا ہے عورتیں بہت ایموشنل ہیں تو بھائی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں محبت کا نام دے کر کے کہے ارے تم کو محبت نہیں ہے ہاں حصہ لے لوگی اپنا اب عورتیں بیچاری جذباتی ہیں محبت کے نام پر معاف کر دیتی ہیں ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہیں بھائی ساری محبت بھائی ہی دکھا بہن ہی دکھا ہے کبھی محبت بھائی کو بھی دکھانی چاہیے بھائی اور بہن دونوں گئے دوسرے سے محبت کرنا چاہیے ہمارے ہاں ساری محبت بیچاری بہنی دکھا رہی ہے ہمیشہ بہنی اس سے معاف کر رہی ہے کوئی ایک کیس ایسا بھی تو آئے جہاں بھائی نے محبت میں معاف کر دیا کہ بہن تو میرا حصہ لے لے یہ محبت نہیں ہے یہ محبت کے نام پر ظلم استحصال ہے اور ہوتا کیا ہے نا عورتیں بہت سارے مرحلوں میں بہت جذباتی ہوتی ہیں میں نے بہت سارے گھرانوں میں دیکھا اببہ کا انتقال ہو گیا اب وہ گھر میں بلکل سوگوار ماحول ہے جذبات کی کیفیت ہے اور ایک لڑکی کے لیے باپ کا انتقال تو اس کا گھر اجڑ گیا اس کی دنیا اجڑ گئی ہے اس کیفیت میں وہ بیچاری سمجھ نہیں پاتی تو عورتیں تو بہت جذباتی ماحول میں ہوتی ہیں پر مردوں کو میں نے دیکھا ہے نا کہ اس سائنٹیفکلی بھی مرد کا دماغ جو ہے نا اسی سیچویشن میں بہت تیز کام کر رہا ہوتا ہے بہنیں رو رہی ہیں جذبات میں بلکل اپنے ان کی حالت خراب ہے بھائی لوگ سارا جوڑ رہے ہیں اببہ کے انتقال ہوتے ہیں ان کا سارا فلان جائدات کی تقسیم کا چل رہے ہیں اور ابھی اس سوگوارانہ ماحول میں ہی اس عورت کی جذباتیت کا فائدہ اٹھا کر کے اس سے سائن لے لیتے ہیں ماں جوئے وہ ایموشنل کر کے اپنے بیٹوں کی محبت کا حوالہ دے کر کے بیٹی سے سائن لے لیتی ہے ہاں میں کہتا ہوں آپ جذباتی بہت اچھی بات ہے آپ بھائی سے محبت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اپنے جذبات کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذریعہ مت بننے دیں آپ جذباتی ہیں بہت اچھی بات ہے پر جذباتیت میں اپنے آپ کو خائی میں ڈال لینا اپنے اوپر ظلم کی اجازت دے دینا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ اپنا مان لیجئے میں یہ دیکھتا ہوں نا بھائی بہن نے ماف کر دیا جائداد میں عصہ بھائی اس کا کوئی احسان نہیں مانتے بھابیاں کوئی اس کا احسان بھی نہیں مانتی آپ ایک مرتبہ لے اس کے بعد خرچہ کریں نا بہن کو دے بھائی کو دے بھابیوں کو دے بھتیجیوں کو دے اپنے سلسلالوں پر خرچہ کریں تو ایک مان رہے گا آپ کا لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے دیا ہے ویسے تو کوئی مانتا بھی نہیں ہے بہن ماف بھی کر دیتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا اسی گھر میں ٹھکانہ نہیں بچتا جس میں اس نے اپنی جائداد کا حصہ ماف کیا تھا تو جذبات یہ جو ہوتی ہے عورتوں کی اس کا ایک غلط استعمال کر کے عورتوں کو یہ ہے وراثت سے محروم کیا جاتا ہے